جو منتری مہدے نے اتر دیا ہے سر کہ ایمس میں سب سے کم یدی اوپی ڈی کے مریض کہیں دیکھے گئے تو وہ دیوگھر ایمس میں دیکھے گئے اس کا کارن یہ ہے کہ جو امرجنسی فیسلیٹی ہے وہ چاہنے کے بعد بھی مطلب منتری مہدے کے بار بار آدیس کے بعد بھی وہ چالو نہیں ہو پا رہا ہے منتری مہدے سے آگ رہا ہے کہ اوپی ڈی کی فیسلیٹی ہمارے یہاں امرجنسی کے ساتھ کب تک چالو ہو جائے گی تو کرپا ہوگی کہ اس کا مہد تو جو ہے بڑھ جائے گا سر انسٹیٹیوشنس آر نوٹ کرییٹیڈ ان بھن ڈی اگر آپ آل انڈیوز و میڈیکل سائنسز کھوننا چاہتے تو آل انڈیوز و میڈیکل سائنسز کے سٹینڈرز بہت الگ ہے ان کے برابر کے سٹینڈرز کسی اور ڈیسٹرک ہاسپیٹلز کے نہیں ہوتے ہیں نشیکان دوبے جی ماننی پردھان منتری جی نے ایک بڑا کام کیا ہماری علاقے کے جہاں کی ایک ڈاکٹر نے تھا وہاں ایمس دے دیا سر میرے یہاں دیوگھر میں جو منتری مہدے نے اتر دیا ہے سر کہ ایمس میں سب سے کم یدی او پی ڈی کے مریض کہیں دیکھے گئے تو وہ دیوگھر ایمس میں دیکھے گئے اس کا کارن یہ ہے کہ جو ایمرجنسی فیسلیٹی ہے وہ چاہنے کے بعد بھی مطلب منتری مہدے کے بار بار آدیس کے بعد بھی وہ چالوں نہیں ہو پا رہا ہے میرا آپ کے مادہم سے منتری مہدے سے آگ رہا ہے کہ او پی ڈی کی فیسلیٹی ہمارے یہاں ایمرجنسی کے ساتھ کب تک چالوں ہو جائے گی تو قرپا ہوگی کہ اس کا مہد تو جو ہے بڑھ جائے گا میں میں مانی صدق سے کی چنتہ اور ان کا ان کا کنسرن کو دھیان میں رکھتا ہوں لیکن میں ان کے مادہم سے اس پرشن کے مادہم سے سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا انسٹیٹوٹ کیونکہ یہ بہت پرشن مہتپورن ہے یہ آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز کی ہماری کلپنا کیا ہے ہماری پری کلپنا کیا ہے ہماری پری کلپنا ہے اور وہ بہت حد تک پوری بھی ہوئی ہے کہ ہم دیش کے کونے کونے سے لوگ اپنے علاج کے لئے دلی نہ آئیں اور ان کی آل انڈیا انسٹیٹوٹ میڈیکل سائنسز دلی میں جس طریقے سے سیوہ ہوتی ہے ویسے ہی برینڈ نیم کے ساتھ آل انڈیا انسٹیٹوٹ میڈیکل سائنسز میں مہت کر رہی ہے اور اسی لئے مانیہ پردھان منتری جی نے اس عوضی کے دوران سیوہنٹین پلس آل انڈیا انسٹیٹوٹ میڈیکل سائنسز دیش کے ہر ایک شیطر میں کھولنے کا پیاس ایک ایک آل انڈیا انسٹوٹ میڈیکل سائنسز بارہ سو کروڑ روپے سے لے کر کے دو ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والا آل انڈیا انسٹوٹ میڈیکل سائنسز ہے ویٹ ورلڈ بیسٹ ٹرشری ہیلتھ کیر سسٹمز ورلڈ بیسٹ اب تیسری بات کہ یہ جو ہم ورلڈ بیسٹ سرکچر کھڑا کر رہے ہیں میں سب کو بولتا ہوں اور میں آپ کے بیٹر انڈیسٹیننگ کے لیے 50's میں All India Institute of Medical Sciences ڈیلی میں آ گیا تھا لیکن All India Institute of Medical Sciences کی ریکوگنشن 70's اور 80's میں جا کر کے ہوئی institutions are not created in one day اور میں سب کو بولتا ہوں کیا آپ District Hospital کھولنا چاہتے ہیں یا All India Institute of Medical Sciences کھولنا چاہتے ہیں اگر آپ All India Institute of Medical Sciences کھولنا چاہتے ہیں تو All India Institute of Medical Sciences کے standards بہت الگ ہے ان کے برابر کے standards کسی اور ڈیسٹک ہسپیٹل کے نہیں ہوتے ہیں ڈیسٹک ہسپیٹل کے ڈیسٹک ہسپیٹل کے ڈاکٹرز پرائیٹ پرائیٹس بھی کرتے ہیں All India Institute of Medical Sciences میں 24 into 7 365 they are there in the campus serving the patient the amount of expenditure per patient is very different it does not match with any other institution اب اس میں ہوتا کیا ہے میں اس سوس منتری بولتا ہوں کہ جب ہم کیٹگری اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو مان لیجئے کہ ہمارے پاس کسی فیکلٹی کو appointment کرنے کے لیے ہم نے 10 posts کے لیے interview کیا interview میں 50 لوگ آئے 60 لوگ آئے interview کے results کیسے آتے ہیں not found fit not found fit ہم دوبارہ interview کرتے ہیں لیکن ہم aims کے standard کو dilute نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم کو اسی پر رکھنا ہے اس لیے دیکھئے نشی کان جی اس دن بہت خوش ہوئے تھے جس دن دیوغہر کو All India Institute of Medical Sciences ملا تھا میں ان کی چنتہ ایک درتا ہوں اور آپ سب لوگ کو کوئی بھٹینڈا کے بارے میں پوچھے گا کوئی بلاسپور کے بارے میں پوچھے گا سب جگہ یہی سمجھ سے آئے ہم نے تہے کر رکھا ہے فیکلٹی will grow it will take 10 to 15 years to become an international standard faculty of every All India Institute of Medical Sciences اور ہم اس کے لیے پریاش رہتے ہیں اس لیے دیش کا آج سے ساٹھ کے دشک میں دیکھن موڈے آپ کا سمجھ لے کر میں سب کو انہائن کرنا جاتا ہوں 60s اور 70s میں ہمارا بیس دکٹر بولتا تھا we do not have the facility in the country and that is why we are going outside and today Prime Minister Modi has created 22 institutions which are world class اور اس لیے اب اس کو بھرنا hardware is there we are trying to put software into it to the best possible the most modern software ڈالنے کا پریاش ہو رہا ہے